ایسی سی منسٹری ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا یہ بیسوار میچ مل بورن کرکٹ گراؤن مل بورن کا میدان سوپر ٹویلو پہلا گروپ انگلینڈ کا مقابلہ آئرلینڈ کے ساتھ جہاں پر انگلینڈ کی ٹیم پہلے کھیلتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے جوز بٹلر اور ایلکس ہیلز آئیں گے ایک فریس پر سلامی بلے باز ایسی سیدھر سے ایمپائر گین کو ہاتھ میں تھمائے آئرلینڈ کی ٹیم تیار کھیلنے کے لیے ویسٹ انڈیز کو بیٹ کر کے آئرلینڈ کی ٹیم ایک الگی ہوا میں اڑھ رہی ہے اور ایک الگی انداز سے کھیل رہی ہے پر جوز بٹلر اور ایلکس ہیلز دے بوت ہار ویری ٹاپ پرفارمنگ سلامی بلے باز کارڈس کیمپ فر بول کر آئیں گے جوز بٹلر کو شروعات ہوا چاہتی ہے مل بورن کرکٹ گراؤن میں اسٹریلیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کارڈس کیمپ فر پہلی گین کرائیں گے بھاگتے ہو آ رہے آور دے ویکٹ اس بول کو لیفٹ کیا یہ رہے گی توٹ بول کارڈس کیمپ فر اس بول کی دوسری گین کرائیں گے آور دے ویکٹ فلڈر گین کے نیچے ویکٹ جائے گی اور یہ بڑی کامیابی ملی ہے لینڈ کی ٹیم کو انیشال ستیج میں وینڈی نیدید دہ موست وینڈی گوٹ وینڈی گوٹ وینڈی گوٹ وینڈی گوٹ جوز بٹلر بہت نیراش اپنے آپ سے لوگ شعورا وینڈی گوٹ وینڈی گوٹ ملان چیک کرتے ہوئے اب آئے گے سبار کی تیسری گان قارلز گم فرق کی پہلی گان دوت دوسری گان پر وکٹ and what it will happen on the next one کیا فیلڈر گان کے نیچے ہے yes it is اتنی بوری حالات انگلینڈ کی پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی پہلی دو گاندوں پر oh my god الیکسل is getting out انگلینڈ پریشر زون میں i think that کہ over perform کر رہا انگلینڈ کو اسے perform نہیں کرنا چاہیے یہ شورٹ کی ضرورت نہیں تھی لیکن کہ third man پر فیلڈر already موجود ہے and here comes the game changer ben stokes left handed batsman he is a truly game changer ڈیویڈ ملانوں سے تیار کاریس کیپفر کی چوتھی گیند آئے گیڈ ڈیویڈ ملان کے پاس واقتہ وہ آ رہا ہے کاریس کیمپر فیلڈر گین کے پیچھے ہے cut shot کے لیے offside پر فیلڈر وہاں پر پہلے سے موجود ہے اور finally ہنگلینڈ کی ٹیم آف دباق آئی ہے ڈیویڈ ملان کی وجہ سے دورن کے ساتھ اور یہ پہلا ور اتنا thrilling رہے گا یہ شاید کسی نے سوچا نہیں تھا مل門 کا میدان بہت بڑا ہے سکس لگانے کے لیے پھر اگر آپ سٹریٹ کھیلتے ہیں رکنے کا نام نہیں لیتی ہے اور یہ بات تو تہ ہے no one can stop England market air right arm fast comes to the party بیثمار match ICC men's T20 World Cup 2022 men's talks ready to play market air for a late cut اور بہت ہی چطرائی کے ساتھ Ben's talks نے کھیلی یہ پہلی گیند and look at that کیسے T20 اپنا کمپلیکشن چینج کرتی ہے جہاں پر پہلی عبر میں دو وکرز گری تھی پر اس کے بات کوئی کنسیدر نہیں کر رہا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم اٹیک کرے گی but look at that one delicate short انگلینڈ کی ٹیم نے نہ صرف اٹیک کیا ہے بلکہ بہت بڑی اطریقی سے اٹیک کیا ہے with some intentions with some aggression فلڈنگ میں چینجنگ بارہ دو وکر کے نقصان پر انگلینڈ کے Ben's talks وکرز گریت بن سٹوک کو اس بڑیہ پرفومنس سے what a shot it's just improvisation انہوں نے دیکھا وہ فیلڈر نہیں ہے and then انہوں نے کھیلا وہ shot جو وہ پورفیکٹ ہے اپنی different improvisation کی واجہ سے اور دو چوکی اسی دشاہ میں تھرڈ مین پر جہاں پر فیلڈر موجود نہیں ہے and that's cool one فارنگلین دوسرا بارے ماں کے لئے پہلی دو گیندوں پر دو بانڈری میر چکی and Ben Stokes بڑیہ کھیلتے ہوئے shot یہ اتنی powerful shot نہیں ہے پر gap میں ہے تین چوکے Ben Stokes یہ طرف سے what a team England is turning out to be جہاں پر دو وکٹس گری انگلینڈ کی پر اس کے بعد بھی runs کی رفتار رکھ نہیں رہی ہے Ben Stokes کھل کر کھیل رہے ہیں یہ مشکل shot تھی ان کے لئے because اگر یہ gap میں نہ ہوتی تو catch ہو سکتا تھا 20 for 2 Ben Stokes تین گیندوں پر بارہ تین چوکے تین گیندوں پر Ben Stokes یہ ایک اور چوکا چار سو کے strike rate سے Ben Stokes کھیل رہے ہیں انگلینڈ کی جو دو وکٹس گری تھی وہ شاہد اب ہم بھول چکے ہیں بکوز وہ ڈیمیج جو تھا وہ وہ واش آؤٹ ہو چکا ہے Ben Stokes کے چار چوکوں کی وجہ سے look at that یہ زیادہ ہی تھی تھا پشلی شورٹس کے مقابلے میں جس میں اپرویزیشن زیادہ کرنی پڑی تھی Ben Stokes کو یہ کچھ زیادہ آسان تھا کھیلنا ان کے لئے فلید میں چینجیں 24 for 2 Ben Stokes چار گندو پر سو لائن what a player he is turning out to be close from offside off Ireland کے بولر نے چھناوٹی دی ہے Ben Stokes کو شاہد وہ بہت غصہ ہے Ben Stokes کے back to back boundaries کو لے کر but don't underestimate underestimate Ben Stokes performance دو آور کے بات چوبیس دو وکٹ کے نکسان پر انگلینڈ کی ٹیم کے شروعات بہت سیڈ تھی پر اس کے بعد آہستہ اس جانگلینڈ کی ٹیم کھل کر کھیلتے ہوئے دکھائے دے رہی ہے اور اب آئے گا یہ تیس راور کھاڑیس کیمفر پہلی گن کرائی اوچھال بری گین دم پارک شاہر اوچھال بری گین کی پورنگ اور اب آئے گی سور کی دو سری گین تھرڈ مین پر فیلڈر موجود ہے دور ان کی کھول کی ہے ڈیویڈ ملان نے اور دور ان برانی جائیں گے سکور بڑھتا ہوا چھبیس یا تیسرا آور ہے انگلینڈ کی دو وکر ضرور گی رہی ہیں پر ایک اچھی سائزاری بلٹ ہو رہی ہے ڈیویڈ ملان اور بین سٹوکس کے درمیان دور انگلینڈ پر ایک برانیڈ ڈیویڈ ملان سنبھل ہی نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کس دشا میں بول کر آئیں کیسے کر آئیں انگلینڈ کی ٹیم کر رہی ہے انگلینڈ بیک ٹو بیک اٹیک کر رہی ہے that's for sure سکیر لیک پر کھیلا ہے دور ان کی کھول کے لیے دور ان بنا لیا جائیں گے آٹھ گیندوں پر بیس ڈیویڈ ملان کی کچھ سائزاری بلٹ ہو رہی ہے ڈیویڈ ملان اور بین سٹوکس کے درمیان نے سمر کی آخری گیند آخری گیند دور ان کی کھول کیا ڈیویڈ ملان نے دور ان بنا لیا جائیں گے چودہ رن آئے اس سمر میں تین آور کے بعد ارتیس دو وکیڈ کے نقصان پر ایک اچھا سٹارٹ میں لائنگ لینڈ کو انگلینڈ کو انڈیار کھری آن پاندرہ گیندوں پر ارتیس کی سجداری بین سٹوکس و ڈیویڈ ملان کی درمیان زیرو پر دو کھراڑی آؤٹ تھے اور دن تھٹی ایٹ کی پارٹنشپ بلٹ ہوئی اور آور پارٹنشپ اس سمر کی دو سریکن ڈیویڈ ملان نو گیندوں پر بائیس رنس بنا کر موجود اور دن ڈیویڈ ملان اب تک لگ رہا تھا کہ بن سٹوکز زیادہ کلین ہٹنگ کر رہے ہیں پر ڈیویڈ ملان ہر بول پر قدموں کا استعمال کر رہے ہیں پلینگ سم سنسیبل شوٹ لوک ایٹ ایٹ بول آن سائٹ پر جہاں پر فلڈر موجود نہیں پلینگ سم ویری سنسیٹیب شوٹ فوری تھری فور ٹو اس عمر کی تیسری گیند ڈیویڈ ملان ہر بول پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے موک ایر گون and that's the wicked ڈیویڈ ملان ڈیویڈ ملان ہر بول پر اٹیک کر رہی تھی ایسے میں کاؤنٹر اٹیک زیادہ رہی تھا ڈیویڈ ملان ہر بول پر اٹیک کر رہی تھا ڈیویڈ ملان ہر بول پر چھبیس جب پریشر بلٹ ہوا تھا ڈیویڈ پر اس کو ریلیس کرنے کی کوشش کی پر یہ کچھ بھی کچھ ایکسٹر آرنری کچھ تھا ڈیویڈ ملان ہر بول پر اٹیک کر رہی تھا ڈیویڈ ملان ہر بول پر سترہ رن بنا کر موجود ہے اٹھا کر کھیلا ہے فیلڈر گین کے پیچھے ہے اور مویڈ علی آتے ساتھی تین رس کی کال ڈیفینیٹلی کریں گے اور تین رس کی کال کی بھی ہے سور بڑھتا ہوا چھالیس تین وکٹ کے نقصان پر اس سور کی پانچوے گین تکلان فوری سکس فور تھری ماک ایریر شوٹ فور اس طریقے سے ڈیویڈ ملان کھیل رہے تھے بین سٹوکس اسی کو فالو کر رہے ہیں پھر جائے ان کی وکٹ ہی کیوں نے گر گئی ہو there is no pressure on بین سٹوکس اس طریقے سے وہ کھیلتے ہیں قدموں کا استعمال کر کے no pressure at all اب آئے گی سور کی آخر اگر پچاس رنس کپلیٹ ہوئے چار آور میں ہی and Ben Stokes playing the shot of the day look at that another boundary چور آور چاوان تین وکٹ کے نقصان پر and ری چودہ کچھاتا ہوا what a performance hitting hard in each and every delivery is not that much easy a perfect one